اس کے بعد حضرت ایوہ علیہ السلام کا واقع ہے سننا چاہ رہے ہیں آپ میری طرح متوجہ ہوئے اب ہلیے ڈولیے نہیں مجھے مدہ نہیں آتا ایک تم متوجہ ہو کر سندھ بڑا اچھا لگتا ہے حضرت ایوہ علیہ السلام 18 ساتھ آدمائش میں رہے دولت انہاں نے دی تھی اولاں نے دی تھی لوگوں کا یہ ایک راستہ کی نعمتیں ملنے پر یہ اللہ کا شکر عطا کر رہا ہے نعمتیں چھن جائے تو اللہ کی ناشکری کرنے لگے گا اللہ تعالیٰ نے سارے اولاد ساری اولادوں کو موت دے دی اور ان کی نعمتیں چھنگ 18 سال تک ساتھ آدمائش مرے لیکن اللہ تعالیٰ پہلے شکر کرتے رہے اور آپ صبر کرتے رہے اللہ صبر اور شکر کہتے ہیں کہ جب آدمائش مکمل ہوئی تو چند چیزیں لما آف اللہ ایوب جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آفیت دی یعنی مرد ٹھیک ہو گیا ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں برسائیں ہم لوگوں کو سونا جب حاصل کرنا ہوتا تو پتھروں سے حاصل کرتے ہیں بٹی سے حاصل کرتے ہیں اور بڑی محنت لگانی پڑتے ہیں تو بہت محنت اب سونے کی ٹڈیاں اگر برسنے لگے تو یہ اگا جی وہ غریب قسم کا فیور سونا ہے تو سونے کی ٹڈیاں اللہ نے برسائیں اب دوڑ دوڑ کر کے ان ٹڈیوں کو پکڑ لیں اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیں اور اس کو اپنے دامن میں رکھنے لگے اڑا اڑا کر کے اپنے کپڑے میں رکھنے لگے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالی نے پوچھا اے میرے پندی ایوب اما تشبا تیرا پیٹ نہیں برتا تیرا پیٹ نہیں برتا تو جواب دے رہے ہیں اے میرے معبود فضل八ہ بار لا تیرے فضل اور تیری رحمت سے کون آسودح ہو سکتا اور دے دے اور دے دے اسے دوسرے لوگوں کو دیکھنا ہے خ소 سے دیکھنا ہے تیری رحمت سے اور تیرے فضل سے کون آسودح ہو سکتا کس کا پیٹ برسکتا اللہ یہ نبی کا تصور دیکھو مال کے بارے میں جب بیمار تھے تو ان کی عورت کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے قرآن حکیم میں کہ یہ ان کی دوا کے بارے میں برابر لوگوں سے پوچھتی رہتی تھی شوہر کو میرے یہ تکلیف ہے کوئی دوا آپ کو معلوم ہے ہاں یہ دوا دے دیں کوئی علاج ہے میرے شوہر کو یہ تکلیف ہے شیطان ایک دفعہ مل گیا کہنے لگا میں ایک مرقیہ ایک منتر بتاتا ہوں پڑھ کر کے پھونکنے ٹھیک ہو جائیں گے بتاؤ 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 اگر شوہر پیمار ہو تو بی بی برابر پریشان رہتی ہے کہ میرا شوہر کسی طریقے سے اچھا ہو جائے اس نے شرکیاں منتر بتا دی اب یہاں ہی کہا کہ ایک منتر لے آئی ہوں ایک آدمی نے بتایا ہے پڑھ کر کے پھونکنے ٹھیک ہو جاؤ گے کہا پڑھ پڑھے تو اس میں شرکیاں باتے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو جاؤں تو تجھے سو کوڑے مارنے والا ہوں قرآن میں اتنہ سو کوڑے تیرے کو ماروں ہوں تو نبی کے بی بی ہو کر کے یہ شرکیاں منتر لے کر کے آئیے سو کوڑے ماروں گا تجھے میں اللہ قسم کھالے ہوں اس سے کیا پتا چلا نبی شرک کو اتنا گندہ سمجھتا ہے کہ اگر بی بی حرکت ایسی کر دے تو بی بی کو پیٹنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے نبی جب ٹھیک ہو گئے تو قسم کھالی تھی انہوں نے تو قسم کھالی تھی اب قسم کو پورا کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ خوز بی عدی کا زغسن تو ایسا کر کہ سو لکڑیوں کا ایک گتھر لے لے ایک پتلی لکڑی پتلی لکڑی پتلی لکڑی سو لکڑیاں اور اس کو باہت لے اور اس کے بعد ایک پتوائی سے مار اس طرح تیری قسم پوری ہو جائے اس طرح تیری وہ خوز بی عدی کا زغسن فبری بیوانا تہنس خانص مت ہو قسم پورا کر لے اس طرح اس میں ایک نکہ یہ ملا کہ بیوی کے ابر ہاتھ میں مٹھانا چاہے اور اگر آدمی بیوی کو مارنے کی قسم کھا چکا ہو تو کب پارہ دے دے بیوی کو ابر ہاتھ میں کھائے بیوی کو مارنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں یہ بیوی کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاملہ اس طرح دفعہ فرمایا اور اس کے بعد جب ان کو ٹھیک کرنا ہوا کہا کہ آؤ ادھر ایک یہاں چشمہ ہے یہ چشمہ ہے اس چشمے کے پانی سے نہاؤ اور اس چشمے کا پانی پیو دکٹروں نے ایک علاج نکالا ہے علاج بالماء پانی سے علاج ایک دکٹر کے تحت ایک مریض نے ٹھیک ہی نہیں اور اتا رہا ہے جھنجلا کر کے اس دکٹر نے یہ بتایا کہ دنیا میں ہر جگہ جاپ پلین پکڑ یہاں چلا جا پلین پکڑ ماں چلا جا پلین پکڑ ماں چلا جا اور ہر جگہ کا پانی پی ہر جگہ کا پانی پی ہر جگہ کے پانی محلہ غلط تاثیرات ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا ہوگا آج بھی دکٹر علاج بالماء کرا تھے سب سے پہترین پانی آب زمزم جس نیت سے پیے گا اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کے اندر شفا رکھ رکھی ہے وہ پانی بھی اور غذا بھی ہے وہ پینہ بھی اور کھانا بھی ہے دونوں ایسا پانی کائنات میں نہیں دنیا میں نہیں برسوں بعد بند کر کے نکالو تو بھی خراب نہیں ہوتا سب سے پہترین پانی آب زمزم اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ادھر ہمارے ایریے میں ناریل دے رکھا ہے ناریل یہ بھی بہت مفید ہے یہ بھی پانی ایک طریقے کا تو ایک تو آب زمزم ناریل اور تیسرے گرم پانی گرم پانی کے اندر اگر آپ تھوڑا لیمو ڈال دے اور اسی طریقے کے شہد ڈال دے اور روز مر رہا پیا کریں تو موٹا پا کم ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے بواسیر ختم ہو جاتا ہے شگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے اسی طریقے سے آدمی کا آدھے سر کا اگر درد ہوتا ہے تو درد دور ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے گرم پانی کے اندر اس طریقے کی تاثر رکھے اور چوتھا پانی یہ تھنڈا پانی ہے یہ تھنڈے پانی کا در عام طور پر آدمی آدھے ڈال دے تھنڈے پانی سے نہا نہیں لیکن تھنڈا پانی تازہ ہو پدا نہیں کہاں تازہ پانی آتا ہے اس کے فائدے کی گارنٹی نہیں ہے وہ چشمے سے برابر تازہ پانی مکل لیا تھا اور اسی تھنڈے پانی سے وہ نہائے باریمیس تھنڈا پول پول تو اب وہ پانی سے نہائے اور اس کا پانی پیا اللہ تعویٰ پانی نے انتوی ساری بیماریاں دور فرماتے تھنڈے پانی سے نہا